آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف روانگی کا حکم دیا ظاہرت سب راضی ہیں انسار بھی راضی ہیں مہاجرین بھی راضی ہیں آپ نے روانگی کا حکم دیا اس ٹیج پہ ذرا دونوں لشکرز کا کمپیرزن کر لیجئے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ بٹھی بھر تین سو تیرہ کی وہی جو تعلوت اور جعلوت میں ہم نے پڑھی تھے تعداد تین سو تیرہ کی نفری ان کی ہزار کی نفری قریش مکہ کا لشکر ہزار کا تین گناھ one is two three کی ریشو ہے مسلمانوں کے پاس صرف تین گھوڑے ہیں ان کے پاس سو ہیں مسلمانوں کے پاس صرف ساٹھ زرہیں تھیں ان کے پاس چھ سو زرہ پوشت تھے ریشو تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تین کے مقابلے میں سو ساٹھ کے مقابلے میں چھ سو تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار مسلمانوں کے پاس سواریاں اتنی تھوڑی تھیں کہ سواریاں بانٹی جا رہی تھیں اور کون کون بانٹ رہے سپاہ سالار آزم کی سواری بھی بانٹی جا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بانٹی تھی حضرت علی اور حضرت مرسد بن نبی مرسد کے ساتھ دو صحابی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بانٹی دو دفعہ ان کی باری ہوتی تھی پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عدل ہے کتنا انصاف ہے کتنی سادگی ہے کتنی انگساری ہے کتنا مساوات ہے حضرت مرسد بن نبی مرسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سواری بانٹیں خدارہ آپ سواری پر لگاتار سوار ہو جائیں آپ نے کیا جواب دیا آپ نے کہا مرسد نہ میں جسمانی لحاظ سے تم سے کمزور ہوں میں تم دونوں سے زیادہ طاقتور اور جری ہوں اور نہ ہی عجر کے مقابلے میں میں تم دونوں سے کم حریص ہوں اللہ کی رضا کی حرث مجھے تم دونوں سے زیادہ ہے جنت کی حرث مجھے تم دونوں سے زیادہ ہے جسمانی طور پر بھی میں تم دونوں سے زیادہ طاقت تو پھر میں کیوں نہ سواری بانٹوں عدل مساوات عادزی انکساری سادگی برابری اور پھر جفا کشی اور محنت کا طریقہ جب سپس سالار اعظم ایسا ہو ایسے لشکروں کو کوئی کوئی زیر نہیں کر سکتا